جہانگیر ترین کا نئی سیاسی پارٹی بنانے کا امکان ذرائق مطابق پاکستان طریقہ انصاف کے ناراض رہنما جہانگیر ترین کی جانب سے نئی سیاسی پارٹی بنانے کا امکان ہے ذرائق مطابق جہانگیر خان ترین پارٹی کے پیٹرن انچیف ہوں گے جبکہ علیم خان سمیت پی ٹی آئی کے کئی اہم ناراض رہنما بھی پی ٹی آئی پارٹی کا حصہ ہوں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ جہانگیر تارین اور ان کے ہم خیال دوستوں نے ابتدائی ہومورٹ مکمل کر لیا جبکہ لاہور میں پارٹی سیکرٹریٹ بھی تیار ہو چکا ہے علاوہ عزی اس حوالے سے جہانگیر تارین کی تحریک انصاف کے 71 سیاسی رہنواؤں سے بھی ملاقات ہوئی دوسری چانب 9 مئی کے بعد سے امران خان کے کئی قریبی ساتھیوں سمیت کئی آرکان پارٹی سے لیتگی کا اعلان کر چکے ہیں جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو کافی دھچکا پہنچا ہے موبینہ آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ اسلام آباد میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بنچ نے موبینہ آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل کے خلاف آئین درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس نے دورانے سماعت ریمارک سیئے کہ حکومت کیسے سپریم کورٹ کے ججز کو اپنے مقاصد کے لئے منتخب کر سکتی ہے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کے سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بنچ نے سماعت کی بنچ میں جسٹس اجازال احسن جسٹس مونی بختر جسٹس شاہد وحید اور جسٹس حسن آزار رسوی شامل ہیں چیرمن پی ٹی آئی امدان خان صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن عابد دو بیری ریاض حنی فراہی اور مقتدر شہبیر کی جانب سے دار درخواست پر سماعت کا آغاز ہوتے ہی آٹانی جنرل عثمان منصور روس ٹرمپ پر آ گئے انہوں نے لارجر بنچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھا دیا چیف جسٹس نے دورانے سماعت ریمارک سیئے کہ حکومت کس ججز کو اپنی مرزے کے مطابق بنچ میں نہیں بٹھا سکتی ہم نے سوال پوچھا تھا کہ 184 بی میں لکھا ہے کہ کم از کم پانچ ججز کا بینچ ہو اگر آپ نے ہم سے مشورہ کیا ہوتا تو ہم آپ کو بتاتے نو مئی کے واقعے کا فائدہ یہ ہوا کہ جو ڈیشری کے خلاف جو بیان بازی ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی وزیرہ داخلہ کہتے ہیں کہ دفاعی آئیڈیا میں جانے والوں کا ڈرائل آرمی ایکٹ اور باقی کا متعلقہ عدالتوں میں ہوگا وفاقی وزیرہ داخلہ رانا سناؤلہ نے کہا کہ 499 میں سے صرف چے ایف آئی آر ہیں جنہیں پروسس کیا جا رہا ہے صرف چے ایف آئی آر کا ڈرائل ممکنات اور پرملیٹری کارٹ میں ہو سکتا ہے جبکہ پنجاب میں صرف انیس دور کائپر فکتوں کا میں صرف چودہ ملزمان کوملیٹری حکام کے حوالے کیا گیا اسلام آباد میں برس کانفرنس کرتے ہوئے رانا سناؤلہ نے کہا کہ نفرت کی سیاست ایک ناسور کی طرح معاشرے میں داخل کی جا رہی تھی ایک پروگرام کے تحت پاکستان کے سیاستی کو گندہ کرنے کی کوشش چاری تھی ایک پروگرام کے تحت ملک کے دار الحکومت کو سیز کرنا تھا انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ایک سال سے مسلسل نفرت کی سیاست کر رہے تھے انہوں نے نفرت کی سیاست میں 25 مئی کو اسلام آباد پر حملہ کرنا تھا ایک پروگرام کے تحت لوگوں کو پیٹرول بم بنانے کی ٹریننگ دی گئی عمران خان ایک فتنے کا نام ہے قوم نے اس فتنے کی شناکت اور ادار اکن نہ کیا تو یہ فتنہ قوم کو خطرے سے دوچار کر دکھا اس سے پہلے یہ فتنہ ملک کو کسی حد سے دوچار کرتا خود ہی اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو حد سے دوچار کر لیا پی ٹی آئی کی مزید 146 رہنماؤں کے نام نو فلائی لسٹ میں شامل ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے گزشتہ روز اسی رہنماؤں کے نام نو فلائی لسٹ میں ڈالے گئے تھے اور آج مزید 146 افراد کے نام ڈالے گئے جس کے بعد نو فلائی لسٹ میں ہن جانے والوں کی تعداد 226 ہو گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ نام پولیس نیب اور انٹی کرپشن کے مراسلوں کے بعد نام نو فلائی لسٹ میں ڈالے گئے ان لوگوں کو ون ٹائم پرمیشن کے لیے وزارت داخلہ سے اجازت لینا ہوگی ذرائع کا مطابق تمام افراد کے لسٹے ائرپورٹس پر امیگریشن حکام کو فرہم کر دی گئی